اچھا بھٹی صاحب اب اس کے بعد کی پی ٹی آئی کیا دیکھتے ہیں آپ یہ بڑا مشکل دور ہے آپ نے صحیح کہا پی ٹی آئی کے لیے بڑا مشکل دور جس سے وہ گزر رہی ہے اس مشکل دور کے بعد کی پی ٹی آئی آپ بکھری ہوئی پی ٹی آئی دیکھتے ہیں کیا عمران خان کی سیاست دیکھتے ہیں اسی زوروں پر دیکھتے ہیں یا پھر یہ طریقیں صاف بھی ایم کی ایم کی طرح بن جائے گی جیسے ایم کی ایم لندن تھی با ایم کی ایم پاکستان ہو گئی دھڑے بن گئے آپ فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں اس کا دیکھئے بھائی جان بہت مشکل بہت مشکل ہے اس وقت کچھ پروڈکٹ کرنا کیونکہ ہمارے سیاسی حالات یوں بدلتے ہیں لیکن یہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب زیرو ٹالرنس ہے عمران خان اور طریقہ انصاف کے حوالے سے نمبر ون نمبر ٹو طریقہ انصاف ٹوٹتی دیکھ رہا ہوں طریقہ انصاف سے ابھی بہت سارے لوگوں کو نکلتے دیکھ رہا ہوں اور طریقہ انصاف میں ایک محدود ہوتے دیکھ رہا ہوں ان کا ووٹ بینک کتنا رہتا ہے جب الیکشن آتا ہے تو وہ کتنے ووٹ لے پاتے ہیں ان کے کتنے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں کتنے وہ جیت پاتے ہیں کتنی مقبول ہوتے ہیں کتنے نہیں ہوتے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن طریقہ انصاف کو یس ٹوٹتے دیکھ رہا ہوں طریقہ انصاف کو یس اس میں سے بہت سارے لوگوں کو اور چھوڑتے دیکھ رہا ہوں اور طریقہ انصاف کا کردار کم سے کم ہوتا دیکھ رہا ہوں اور اگلا آنے والا عالم والے جو وقت ہے وہ مجھے مستقبل قریب کوئی طریقہ انصاف کے لیے اچھا نہیں لگ رہا اچھا تو کیا اب عمران خان کی مقبولیت کافی نہیں رہے گی سر اگر لوگ چھوڑ بھی دیتے ہیں عمران خان اگر کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا وہ جیت نہیں جائے گا جتنا اس وقت مقبول ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو الیکشن ہونا ضروری ہے نا کھمبے کو ٹکٹ تو تب دیں گے جب الیکشن ہوں گے تو مجھے تو الیکشن آٹھ اکتوبر کو ہوتے نظر نہیں آ رہے اچھا یہ مجھے تو ابھی لگ رہا ہے سال ایک اور چلے گا ایسا فیل ہو رہا ہے کہ سال ایک اور چلے گا یہ سسٹم نمبر ٹو اس وقت کتنے امیدوار ہوں گے جو عمران خان کی ٹکٹ لیں گے کتنے حلقوں میں وہ کھڑے ہوں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہی حالات رہے تو اگلی حکومت پھر پی ڈی ایم کی مجھے لگتا ہے کہ ہوگی اور عمران خان اپوزیشن میں ہوں گے اگر وہ سروائیو کر جاتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ عمران خان اس سارے سینیاریو سے سروائیو کر کے نکلیں اور وہ بڑی اپوزیشن کی جماعت ہوں حکومت میں آتے دیکھیں غائب کا علم اللہ پاک جانتا ہے ہم میں اور آپ ایک تجزیہ کر سکتے ہیں موجودہ صورتحال کو دیکھ کے یہ غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے تو اس وقت جو سیاسی تجزیہ ہے جو حالات کو دیکھ کے تجزیہ ہے اس میں عمران خان کی بہت بڑی کامیابی ہوگی کہ وہ اپوزیشن میں ہوں ہر جگہ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس مشکل سے خود کو اور پارٹی کو کسی طرح نکال پائیں چند سیریس کیس بھی ان کے خلاف ہیں ان کی نائلی کا سفر مجھے یون لگتا ہے جیسے شروع ہو گیا ہے گرفتاری بھی ہو سکتی ہے مقدمیں چل سکتے ہیں اور جو ان کے ہم خیال لوگ ہیں جو ان کو پسند کرتے ہیں ان کو چاہتے ہیں ان پر بھی مشکل وقت ہے اور یہ جو نو مئی ہے اب دیکھیں نا پی ڈی ایم کے پاس کوئی بیانیاں نہیں تھا وہ پفامس لیس تھے بیانیاں لیس تھے عمران خان صاحب اور طریقہ انصاف نے نو مئی کے بعد ان کو ایک بیانیاں دیا ہے اور وہ اس بیانیاں پہ چل رہے ہیں اور جیسے عمران خان کو اقتدار سے نکل کر قبے نو لات لگی سی اسی طرح پی ڈی ایم کو نو مئی کے بعد ایک قبے کو لات لگی ہے اور جو ایک شرمناک اور سیاہ دن ہے یہ عمران خان صاحب کے لیے اور طریقہ انصاف کے لیے ایک عجیب و غریب ایک وہ کہتے ہیں مشکل ترین لمحوں میں بدلا ہوا ہے اچھا بڑی صاحب کیا ابھی مشکل قریب میں کوئی پیچ اپ کی کوشش کی گئی تھی آپ تو ماشاءاللہ انفرمیشن بھی رکھتے ہیں تجزیہ کے ساتھ ساتھ کیا اس طرح جس جانب سے ان کے ساتھ کوئی پیچ اپ کی کوشش ہے انہوں نے کوئی کوشش کی ہو کہ چلے معاملات کو ذرا سلجائے لیا جائے نہیں بھائی جان نہیں زیرو سفر بٹا سفر اس وقت سفر بٹا سفر طریقہ انصاف کی مکمل کوشش ہے ہاں ہاں زیرو ٹالرنس پوائنٹ اس وقت معاملات پوائنٹ آف نو ریٹرنز پر ہیں کوئی زیرو ٹالرنس کوئی ہوتا ہے نا کہیں سے بھی کوئی امید نہیں اور طریقہ انصاف کے لوگ جو ہیں جو ان کو کہتے تھے نا کہ چڑ جا سولی رام بھلی کرے گا وہ سارے کے سارے وہ غائب ہو گئے ہیں اور سارے کے سارے جو ہمارے نینسن منڈیلا تھے چی گویرہ تھے طریقہ انصاف کے وہ ان کا کوئی عطا پتے نہیں چل رہا تو اس وقت امران خان صاحب کو جو زمان پارک میں مشورے دیتے تھے سوائے چاند لوگوں کے اور وہ چاند لوگ بھی وہ تھے جو آج وہ بوجھ برداشت نو مائی کا نہیں کر سکتے اور ان کو دیفینٹلی کرنا بھی نہیں چاہیے تو اس وقت زیرو ٹالرنس ہے طریقہ انصاف کی مکمل خواہش ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر کوئی بات چیت ہو لیکن زیرو بات چیت ہے کوئی سارے دروازے بند ہو چکے ہیں اور معاملات اس وقت پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ دو باتیں میں کروں گا آپ سے بڑی صاحب کہ القادر ٹرسٹ کیس میں امران خان نے کرپشن کی ہے ایک دوسرا آپ نے کہا ان کو ناہل کیا جائے گا عدالتیں تو ہمیں امران خان کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہیں ناہلی اگر ہوتی بھی ہے تو وہ تو عدالتوں کے ذریعے ہوگی امران خان کو تو چوبیس گھنٹے جیل میں رہنے دیا گیا تو ناہل کیسے ہو جائیں گے دیکھئے القادر ٹرسٹ امران خان نے کرپشن نہیں کی تو لیکن ایک بہت بڑی بے ذابطگی کی ہے خلاف قانون کام کی ہے خلاف آئین کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ٹرسٹ ایکٹ ہے آرڈیننس ہے جس کے تحت حکومت اپنا ایڈمسٹیٹر مقرر کر سکتی ہے اور وہ القادر یونیورسٹی کو اپنی تحویل میں لے سکتی ہے مطلب جو زمین تھی جو یونیورسٹی وہ بھی لے سکتی ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ وہ ایک درخواست دے وفاقی قابینہ کے جلاس کے بعد منظوری کے بعد اور سپریم کورٹ کو کہا کہ یہ ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ہمارے ہیں یہ ہمیں واپس کیے جائیں یہ عوام کے ہیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن جو شہزاد اکبر صاحب کر گئے یا جس طرح یہ ہوا یا جس طرح یہ ایک سیریس کیس ہے اور اس میں سے توشہ خانہ ایک سیریس کیس ہے ممنوع فنڈنگ ایک سیریس کیس ہے اور اس کے علاوہ جو باقی سارے کیسز ہیں وہ جو دہشتگردی کے ہیں جس میں بہت سارے کیسز ہیں وہ سے ہو سکتا ہے اڑ جائیں مگر ان کیسوں میں عمران خان صاحب کو ایک طویل اور لمبی جنگ لڑنی پڑے گی اور یہ یاد رہے کہ طویل اور لمبی جنگ جب بندہ لڑتا ہے تو کبھی کہیں پیشی کبھی کہیں پیشی تو یہ کوئی آسان بات نہیں ہوتی اور اس میں آج دیکھئے کہ تحریک انصاف کا ایک طرف پی ڈی ایم جو کچھ بھی کہہ رہی ہے ایک ون سائیڈڈ کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے آگے کوئی جواب دینے والا کوئی نہیں جب یہ صورتحال زیادہ عرصے چلے گی تو کیا بنے گا تو اس لیے چمک ہی لڑائی جو عمران خان لڑ رہے تھے اس کا نتیجہ بھی چمک ہی سطح پر ان کو اپنے دفاع کی صورت میں کرنا